اسلام علیکم ناظرین آپ کا حوست رانہ جواد آباز پھر سے ایک نئے انٹرسنگ بلوگ کے ساتھ حاضر ہے ابھی تک جس نے میرا چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے اور ساتھ ہی میری انسٹاگرام کی آئی ڈی چل رہی ہے ادھر جا کے مجھے فولو کر لیں کسی بھی طرح کی آپ کو لیپ ٹوپ کی انفورمیشن چاہیے میرے چینل پر اویلبل ہے آج کی ویڈیو میں ہم بیسیکلی 4th اور 5th جنریشن کے لیپ ٹوپ ہیں ان کو ہم کور اپ کرنے جا رہے ہیں اس میں ایک 17 جنریشن 17 انچ کا لیپ ٹوپ ہی ہے وہ بھی ہم کور کریں گے ہمار بھائی میرے ساتھ مجھے دے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام ہمار بھائی کیسے ہیں آپ شکر اللہ کا آج کی ویڈیو تقریباً جو ہے یہ 4th اور 5th جنریشن کے لیپ ٹوپ کو ہم کور اپ کریں گے جو رینجز ہے ان کے 35 سے 50,000 کے درمیان میں جو اس رینج میں ہم چلیں گے یہ جو سب سے پہلے لیپ ٹوپ ہے اس کا مجھے آپ کور اپ کریں گے یہ ہے جی ڈیل لیٹیٹیوٹ ہے 7440 موڈل اس کا ٹھیک ہے اور یہ کوور ای 5 ہے 4th جنریشن ہے اور سٹینڈرڈ سپیسیفیکیشن ہے اس کے اندر 4GP RAM ہے 500GP hard drive ہے اور اس کے اندر نہ ہائیبر اوپشن ہے آپ SSD بھی لگا سکتے ہیں M1 card بھی لگ جے گا اور ساتھ آپ کی hard drive بھی لگ دیگی تو وہ دونوں چیزیں آپ کے اٹھے ٹائم چل سکتی ہیں مطلب اگر آپ نے OS اپنا SSD پہ کرنا ہے اور hard drive external use کرنی ہے دونوں چیزیں ایک ٹائم پہ لگ جیں گے اور ابھی فیل وقت جو اس کی فردن جو ہے اس کی جو سپیسیفیکیشن ہے وہ 4GP RAM ہے اور 500GP hard disk ہے 4GP RAM 500GP hard اگر آپ اس کو تھوڑا سا بیک سے دکھا دیں کیمرا مین کی طرف کیمرا مین اس کو تھوڑا سا کور اپ کر دیں آہ گائز بہترین چیز ہے یہ latitude model ہے latitude series ہے ڈل کی e7440 ہے اس model کا name ہے 4GP ساتھ 320 اچھا اگر میں 500GP آپ نے بتایا اگر میں اس کو 128 کے ساتھ آتا ہوں 128 کے ساتھ تقریبا 1000 ڈیفرنس آئے گا صرف 128 ہوئی گی hard drive نہیں ہوگی ڈیفرنس آئے گا ڈیفرنس آئے گا 128 بھی چاہیے 500GB hard drive 4GB RAM کے ساتھ یہ مجھے کتنے کا بڑے گا 43 اور 47,000 47 ابھی جو آپ نے پہلے نورمل بتایا تھے 4GB 500GB simple hard 43,000 43,000 جو ڈیفرنس آئے گا 43,000 43,000 ڈیفرنس آئے گا اگر آپ 4GB 500GB ڈیفرنس آئے گا ڈیفرنس آئے گا ڈیفرنس آئے گا ڈیفرنس آئے گا 10 ڈیو ڈیو ڈیفری ڈیفرنس مجھے ڈیفرنس ڈیفرنس گتھ لیکن بلکل بڑا خوبصورت اس کا میٹیریل جانا ہے میٹ فنیش ہوتا ہے میں اس کو بلکل ہاتھ میں ڈھولتا ہوں دیکھیں گائز بلکل ہلکا سا لیپ ٹوپ ہے اگر کیمرہ میں نے اس کو دکھا سکتا ہے بلکل لائٹ ویٹ مشین ہے کیونکہ آج کل تو زیادہ سی بات ہے لوگ کہتے ہیں سلیم سمارٹ ہونی چاہی لائپ ٹوپ لائٹ ویٹ ہونی چاہیے اور آج کل تو سب سے زیادہ اس کا اپنپورٹنٹ جو چیز سیڈ ہے وہ اس سیڈ ہے ہارڈ دریف کے ساتھ ہوں ہوتا سلو نیتا ہے آپ ٹوپ ہے اس میں اس سیڈ بائی ڈفولٹ اس سیڈ بے ٹوپٹ سکسی بھی ہے اور 8 جی بی رام ہے باقی اس کی بیک سائیڈ میں دکھا دیتا ہوں بڑی خوبصورت سلم سمارٹ اور اچھی لوگ ہے اس کی نا بلک کلل کے لوگ ہے میک فنیش ہوتا سارا اور باقی یہ ہے اس کی بیٹری بہت اچھی ہے چار پانچ گھنٹے ٹائم ہے اور سکرین سائز اس کا 12.5 انچیز ہے ساڑھے 12 انچ لیکن یہ ہے کہ نارمل جو لائٹ برنٹ مشینز ہوتی ہیں نا سلم ان کا موشل اتنی ہوتا ہے جو سکرین سائز ہے اچھا مار بھائی اس کا ہمیں کتنا جرمان ہے یہ 45000 45000 آپ نے بتایا ہے 4GB RAM کے ساتھ 256 SSD RAM 8GB اور 256GB SSD core i5 ہے 5th generation price بہت اچھی ہے 4850 کی range market price چل رہی ہے اس کا 45 کر رہے ہیں گائز بہترین چیز ہے سکرین سائز کا تھوڑا سا کم ہے لیکن 5th generation میں آپ کو یہ ماشین مل رہی ہے 8GB کے ساتھ 256 SSD market میں اس کی پرائز آپ کہیں سے بھی بتا کروا سکتے ہیں اور یہ جو موڈل ہے لیٹیٹیوڈ ای سیونٹی ٹو فیفٹی اس کا ڈیل کا موڈل ہے اچھا ایک اور ماشین جو اس وقت میرے سامنے اویلیبل ہے اس کو آپ رکھیں گے ذرا سائٹ پہ گئی پر آہ گائز مجھے یہ دیکھ لوگوائز مجھے بہت اچھی بہترین چیز ہے کیوں آپ کیا کہتے ہیں ہمار بھائی بلکل یہ آپ کی جتنے آپ کی جتنے آپ کی جتنے آپ کی سکرین سے بڑی ہوتے لائپ ٹاپ کی اتنا آپ اس کو ایزیلی گرافک ڈیزائننگ اس پر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ جتنے بھی ڈیزائنر سے حضرات ہیں ان کو سکرین سے بڑا چاہیے ہوتا چکہ انہوں نے ڈیزائن بنانے ہوتے ہیں دیکھنے ہوتے ہیں چھوٹی سکرین کے اوپر آپ کام نہیں کر سکتے اس طرح سے ٹھیک ہے نا ریزولیشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں آتی ہے یا اس کے اگر آپ کو یہ فائدہ ہے یہ سیونٹین انچیز ہے ٹھیک ہے میکسیم سائز لائپ ٹاپ ہے اور یہ بزنس مشین ہے پرو بک 470 کا موڈل ہے اور کوئر آئی 5 ہے 4th generation ہے ٹھیک ہے یہ 8GB RAMS میں 128GB SSD ہے اور ساتھ 2GB ڈیڈیکیٹڈ کا گرافک کار لگاوا ہے 2GB ڈیڈیکیٹڈ اس میں گرافک کارڈ ہے یہ بنی ہی اسی کام کے لیے کہ editing کرنی ہے آفٹر وہ جو ہوتا ہے آفٹر ایکٹس ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں اگر آپ نے چلانی ہے اس پر تو اسی چیز کے لیے gaming بھی آپ اچھی خاصی کر سکتے ہیں اس پر دو دو کام ہو جائیں گی اس پر editing کا بھی کام ہو جائے گا gaming کا بھی ہو جائے گا اور یہ باقی یہ ہے کہ metal body یہ سارے اس کا پینل ہے سارا metal ہے مضبوط لائپ ٹاپ ہے durability level اس کا بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اور screen size بہت اچھا ہے سب سے ڈی بہت 17 یہ آپ اتنی easily carry تو نہیں کر سکتے بٹ یہ ہے کہ office میں اگر رکھ کے آپ نے use کرنا ہے تو آپ کے لیے بہترین لپٹاپ ہے مر بے اس کو بیک سے دکھا دیں آپ guys آپ نے اس پر کسی بھی طرح کی editing کرنی ہے Adobe premiere pro use کرنا ہے Adobe after effect use کرنا ہے Adobe illustrator use کرنا ہے Adobe Photoshop use کرنا ہے Adobe کی پوری families کے اوپر چلے گی بلکل سموچلی جیسے آپ کا گھوڑا نہیں بھاگتا ریس میں ایسے ہی آپ کا laptop بھاگے گا کیوں مر بے بلکل اسی طرح ہی ہے چونکہ اس کے اندرے سپیسیفیکیشن اچھی SSD لگی ہوئی ہے اور اس کی سکرین سائز بہت اچھی گرافک کارٹ بھی لگا تو بہتر ایک کمبینیشن ہے یہ ProBook میں ہے HP کا ProBook model specify کیجئے گا ProBook 470 اس کی پرائز کتنے کی ہوگی جو اپنے ابھی سپیکس بتائیں یہ تقریباً 53,000 تک منے گا فائنل پرائز 56-57,000 مارکٹ میں کسٹومر آگے چیک کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ بالکل فل اینڈ فائنل اس کے اندر کنجائش یہ ڈسکاونٹڈ پرائز یوٹیب والوں کے لیے 53,000 میں مل جائے گا یوٹیب سے زرادہ آئیں گے اور 53,000 میں میں ان کو دے سکتا ہوں 8GB اور 108GB SSD کے ساتھ دوسرا آپ نے اس کے اندر 2GB کا ڈیڈیکیٹر گرافک کارٹ باتا ہے وہ مجھے specify کریں گے کون سا 2GB کا گرافک کارٹ ہے میرا خیال ہے میں ایک دفعہ کنفرم کر دوں اس کے اندر لگا ہے AMD ریڈیون R7 میں پھر بھی کنفرم کر کے ان کی جو shop ہے Hafiz Center میں 1st floor پہ 49A 1st floor Hafiz Center ایکچس کمپیوٹر کے نام سے یہ ان کی shop ہے اس میں لگا ہے AMD گرافک کارٹ ہے R5 M255 model AMD ریڈیون R5 M255 2GB اس کے اندر وی ریم 2GB 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 یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ سامنے وہ شو کر رہا ہے اس کی وی ریم آپ کو دکھا سکتا ہے آہ ترین چیز ہے جی آج کی ویڈیو میں ہم نے 17 انچ کی سکرین لیپ ٹوپ کو کور اپ کیا اور اس سے پہلے ہم نے دل کے دو لیپ ٹوپ کو کور اپ کی ہیں جنریشن میں جو بجٹ تھا جو آج بیسکلی جو ویڈیو میں آپ کا بجٹ ہونا چاہیے راؤنڈ بار 35 سے سٹارٹ ہوگے 50 کی رینج تک آپ کا بجٹ بجٹ ہوگا تو آپ ان میں سے کوئی بھی مشین اس لیی پرچیز کر سکتے اچھا مار بھائی ہمارے ریفرنس سے کوئی آتا ہے تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو میں پہلے ہی بتا دیا ڈسکاونٹی پرائزز ہیں ورنٹی بھی آپ دے رہے ہیں اور سیٹسیکشن لیول کسٹمر کا کس طرح سے آپ مطمئن کرتے ہیں بہت دن میں کبھی پروبلم آ جاتی ہے ٹکنیکل چیز ہے کبھی آپ بھی جاتی ہے تو کس طرح سے آپ ڈیل کرتے ہیں کسٹمروں دی اگر آپ بھی جائے تو ہم آفٹر سیلس پوری پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی بھی یشو آجائے تو ہم ریپلیشمنٹ دے دیتے ہیں اگر آپ لابٹو ریپلیس کرنا چاہتے آپ کو بہتر لگتا ہے اور اگر اسی کا پروبلم ریزولف کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گا ہم پورا کوپریٹ کرتے ہیں کسٹمر کے ساتھ کیونکہ زیادہ اسی بات اکلے بندرے پیسے خرشیاں میں ہیں ایشوز آجاتے ہیں جو ہمارے ہاتھ سے ہونے والا ہوتا کام ہم بھو ضرور کریں گے ہی کہنا اس کے کوئی چارجز نہیں ہے انشاءاللہ وینڈوز وغیرہ تو ویسے بھی میں ہمارے کوئی چارجز نہیں ہیں جب مرضی آئیں جب برزی وینڈوز کروائیں آپ کوئی چارجز نہیں ہے اور ہمارے ہاتھ کا کام ہوگا جو ہماری لائب میں ہو سکتا ہو جس پہ کسٹ نہیں ہاتی ہماری تو ہمارے میں اپنے شاپ کا ڈریس بزارہ بتا دیں ہاں جی فورٹین آئین اے فرس فلور ہے جس کمپیورٹ ریٹنگ ٹھیک ہے شاپ کا نیم ہے فورٹین آئین اے فرس فلور ہفی سینڈر ٹھیک ہوگا آپ کے ٹیک نمبر بھی بتا دیں آپ ورس اپ اویلیبل ہے نا ہاں جی میں اویلیبل ہوں لیکن میں صبح 11 بجے سے لے کے پانچ بے تک اویلیبل ہوں ٹھیک ہے 03454567804 رات بارہ بجے ایک بات کال کرلوں میں آپ کو نائی نائی بارہ بجے کے بات سونے کا ٹائم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بارہ بجے سبو ہو جاتے لو ہو رہی ہوں کی نائی جی آسا نہیں ہوتا وہ پتہ نہیں کوئی آل ہو رہی ہوتے ہوں ہم تو کام کرنے والے ہیں جو فارق جو مطلب جو فری لوگ ہوتے ہوں ان کے لیے ہوتا ہوتا کام کرنے والا بندہ تبارہ بے بات نہیں ہوتا یہ ہے کہ ٹائم جو ورکنگ ٹائم ہے جو شعب کا ٹائم بزنس آرز میں آپ ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو رپلائے بھی کریں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں جی رات کو دس بجے مجھے مجھے پکچر بھیجیں اب لیپٹو تو میں ساتھ کیری نہیں کر سکتا تو یہ ہوتا ہے شعب کی ٹائمیں کے مطابق اگر آپ مجھے کال کریں تو مرپا آندھی سپورٹ ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں تو میں اس وقت ہی آپ کو وہ ساری چیزیں پکچر بھی دے سکتا ہوں ان کی بات آپ نے غور سے سن لی ہے ٹھیک ہے آپ کوشش کیجئے کریں کہ آپ بزنس آرز میں کال کریں اور دوسری بات یہ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ ویڈیو آپ کس میں آپ کریں ویڈیو بھی کمپلیٹ دیکھ لیا کریں کیونکہ کئ منز میں آپ آپ جیٹےائے 一ور فون ویڈیو look ان شانو کیونکہ آپ ویڈیو دیکھیں گا آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن مل جائے گی آج کا لوگ آپ کو کیسا لگا ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کسی بھی طرح کا آپ کا کوئیسٹن ہو آپ مجھے انسٹاگراب بھی فولو کریں وہاں بھی آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو چیز اچھی ملے گی ورنٹی کے ساتھ ملے گی اور سیٹسٹسکشن آپ کو پوری ملے گی یہاں سے اس شاپ سے تو میری اس شاپ پہ بار بار آنے کا مقصد یہی ہے کہ یہاں سے چیز بلکل پائیدار ملتی ہے اچھی ملتی ہے ورنٹی کے ساتھ ملتی ہے تب ہی میں کافی ویڈیوز ان کے ساتھ cover up کرتا ہوں ابھی آپ کا ہوسٹ رانا جواد بس حفیس سینٹر سے امار بھائی کے ساتھ ایچ ایس کمپیوٹر سے اجازت جاتا ہے ویڈیو دیکھنا شکریہ اللہ حافظ